بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جاوی چوزری خواست قائد عظم محمد علی جناہ کی ایک ہی اولاد تھی آپ کی بیٹی دینہ جناہ قائد عظم کو بیٹی سے بہت محبت تھی لیکن دینہ جناہ نے ایک پارسی بزنسمن نیویل وارڈیا ایک ساتھ شادی کر لے قائد عظم اس شادی کے مخالف تھے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کے لیڈر کی بیٹی کی شادی کسی غیر مسلم کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے مگر دینہ جناہ نے قائد کی بات ماننے سے انکار کر دیا بات اصول کی تھی چنانچہ قائد عظم محمد علی جناہ نے اپنی بیٹی دینہ کو آگ کر دیا قائد نے یہ ڈیکلیئر کر دیا کہ آج سے دینہ کے ساتھ ان کا رشتہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اور اس کے بعد قائد نے پوری زندگی اپنی بیٹی کے ساتھ ملاقات نہیں کی تاہم دینہ جناہ کبھی کو بار قائد کو خط لکھ دیتی تھی یہاں بات پھر اصول کیا جاتی ہے کہ قائد عظم محمد علی جناہ کیونکہ ہر خط کا جواب دیتے تھے چنانچہ آپ دینہ جناہ کے خط کو بھی ہمیشہ رپلائی کرتے تھے لیکن آپ نے انہیں کبھی دینہ میری بیٹی یا ڈیئر نہیں لکھا آپ نے انہیں ہمیشہ میسیس وارڈیا کہہ کر مخاطب کیا دینہ جناہ آج تک صرف دو بار پاکستان تشریف لائیں پہلی بار جب قائد عظم محمد علی جناہ کا جنازہ تیار تھا اور دوسری پار یہ مارچ دوہزار چار میں لاہور میں انڈیا اور پاکستان کا میچ دیکھنے کے لئے آئیں خاصلوں جات اصول ہوتے ہیں اور قائد عظم محمد علی جناہ نے اس ملک کی بنیاد اصولوں پر رکھی تھی قائد عظم کا تصور پاکستان یونٹی ڈسپلن اور فیت تھا یہ ٹائم کی پابندی کو ایمان کا حصہ سمجھتے تھے یہ اکربہ پروری ریشورت کرپشن اور سستی کو کینسر کہتے تھے اور یہ میرٹ کی خلاف ورزی کو گناہ کبیرہ سمجھتے تھے لیکن آپ ہمارا کمال ملائزہ کیجئے کہ ہم نے ہر اس اصول ہر اس قانون اور ہر اس ذابطے کی خلاف ورزی کی جس کی قائد عظم محمد علی جناہ نے تلقین کی تھی آپ قائد عظم محمد علی جناہ کی زندگی کے سارے اصول اور ان کے سارے فنمان نکال کر دیکھ لیجئے اور اس کے بعد اپنی لیڈرشپ اور اپنے آپ کو دیکھئے اور یہ سوال کیجئے کہ کیا ہمارے لیڈروں اور ہم میں قائد عظم کی ایک بھی خوبی موجود ہے کیا ہم نے اپنے معاشرے کے کسی ایک سیکٹر کو قائد عظم کے ویجن کے مطابق ڈیولپ کیا نہیں کیا ہر کس نہیں کیا لہٰذا آج ہم قائد عظم کی نافرمانی کی سزا بھوکت رہے ہیں کیونکہ ناظرین قدرت نافرمانوں سے ہمیشہ ان کا سکون ان کا اتمنان اور ان کی خوشیاں چھین لیتی ہے اور آج ہمارے پاس خوشی ہے اتمنان ہے اور نہ ہی سکون ہے حضرت آپ علمیہ ملاحظہ کیجئے کہ اس ملک کے بانی نے اپنی واحد بیٹی کو صرف اس لیے آگ کر دیا تھا کہ اس نے ان کا ایک حصول توڑا تھا جبکہ ہماری لیڈیوشپ قائد عظم کے سارے حصول توڑنے کے بعد بھی اس ملک کی مالک اور مختار ہے ملک میں سب کے کاروبار تباہ ہو چکے ہیں لیکن ہماری لیڈیوشپ کے کاروبار جاہدادیں اور اکاؤنٹس ملک سے باہر محفوظ ہیں ہم سب کے بچوں کے سکول بند ہیں لیکن ہماری لیڈیوشپ کے بچے ملک سے باہر اتمنان سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہم اور ہمارے خاندانوں کی زندگیوں پر خوف کے سائے منٹلا رہے ہیں لیکن ہماری لیڈیوشپ کی فیملیز ملک سے باہر اور لیڈیوشپ بکتر بند گھروں میں اتمنان سے زندگی گزار رہی ہے اور ہمیں ٹریفک کے چالان تک ماف نہیں ہوتے لیکن ہماری لیڈیوشپ کے لیے این آر او کی چھتری موجود ہے اور قانون کی کوئی دھوپ اس چھتری کو پار نہیں کر سکتی کیوں نہیں کر سکتی ہم این آر او یافتہ لیڈروں کو آگ کیوں نہیں کر سکتے ہم ان تمام سیاستدانوں چنیلوں بیروکیٹس اور جاگیداروں کی شہریت منسوخ کیوں نہیں کر سکتے جن کے گھر جایدادیں اکاؤنٹس اور بچے ملک سے باہر ہیں اور یہ وائس رائے بن کر ہم پر حکومت کر رہے ہیں آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے گا اور اپنے آپ سے یہ سوال ضرور پوچھئے گا